آپ لوگ جانا ویڈیوز بنا کے تصویلیں بنا کے ہمیں کمپلینٹس اجرس کرتے ہیں اور اس کو ہم کر کے ہم نے اس کو پچاس آر جربانہ کیا اس کو ہم نے سیل کر دیا اس کو ہم نے نوٹس کر دیا اور اس کو مزید انشاءاللہ اس کا ہم بہتری حملے کے ناوی در بھی بتائیے کہ میڈیا کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی جیسے میں نے پہلے بھی ارکتیا کہ ایڈز دیئے پنجاب فود ایتھارٹی نے کہ یہ یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ صحت کے لیے مذہر ہیں ان کو عوام استعمال نہ کرے لیکن میڈیا بزنس کے لیے ہی یقینا ان پروڈکٹس کے ایڈز دیتا رہتا ہے ان کی تشہیر کرتا رہتا ہے یعنی ناکس اشیاء اور مذہر صحت اشیاء جو ہیں میڈیا ان کی پبلیسیٹی کر رہی کوئی اخلاقی ذمہ داری میڈیا پر آئید نہیں ہوتی کیا دیکھیں نوراللہ میڈیا کی ذمہ داری اخلاقی بلکو بنتی ہے اگر یہ میڈیا سے یہ تیہ کر لیں کہ آپ اس پر کوئی ٹاک شو کریں گے ہم اس کو سپانسر کرتے ہیں پیسی دینا ہے سپانسر کریں ہاں یہ سپانسر کریں جب یہ جب ایڈ دی رہے ہیں ایڈ کے بھی پیسے دی رہے ہیں نا یہ لوگ تو ایڈ کے پیسے کے ساتھ ساتھ اگر یہ شروع کر دیں کہ یہ اس ٹاک شو کے پیسے بھی یہ دی رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگے سر لیکن میڈیا مفت میں کوئی اویرنیس لوگوں کو دینے نہیں جا رہا ہے تو یہ مفت میں کب ایڈ دے رہے ہیں یہ بھی تو پی کر رہے ہیں نا بھی میڈیا کو تو وہی پی ملک کو اچھے انداز میں وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کس انگل تو کام کرنا ہے دیکھیں اس چار چھاپ سے کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا پھر دیکھیں آپ کے ہاں سارا دن شام کو میڈیا شو پر شام کو سر سیاسی شاکہ آتار رہتا ہے جس کا اس ملک کو کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا یعنی یہاں حالات بدل گئی ہو تو بہتری ہو گئی ہو اس طرح یہ جیسے بہت سال پہلے پچیس سال پہلے بلکہ چالیس سال پہلے کہا جی گوالوں کو شہر سے نکال دیں شہر صاف ہو جگا کیا گوالوں کو نکالنے کے بعد پاکستان کے سارے شہر صاف ہو گئے کیا مکھر سے بخار اب نہیں ہوتا کیا لوگوں کی صحت بہتر ہوگی میرے سوال ہیں کامل سام ان کو دو تھوڑا بہتا صحیح ملتا تھا پانی بڑا دو کیمیکل بڑا دو تو نہیں ملتا پانی بڑا ملتا تھا اب مجھے بتائیں کہ لاہور شہر کیا خوبصور ہو جائے کیا لاہور صرف ڈیفنس مارڈل ٹاؤن گل برگ ہے کیا وصن پورا دھرم پورا شاد بھاگ لاہور نہیں ہے کیا وہاں کے لوگ شہری نہیں ہیں ملک کے وہ تھرگ ریٹ اپنا کلاس شہری ہیں کیا آپ ان کو سوریات نہیں دے رہے کسی ملک کی صحیح کا میار یہ ہے کہ آپ کے ہسپیلوں کے بیٹ کھالی پڑے ہو تب پکا لگتا ہے یہاں تو ایک بیٹ پر چھے سے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم آرنج دے رہے ہیں مریضوں کے لیے تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو کرتے ہیں کہ بیمار لوگ ہوئی نہیں ہیں یہاں پر ان کو اچھی خورات ملے جیلی دوائیوں نہ ملے اس پر کام نہیں ہو رہا اس پر کورو پر خرچ نہیں کیا جائے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کا جواب حکومت کو دینے دیں یا جو آثورٹی ہیں ان کو دینے دیں یہ بتائیں اس حوالی سے میڈیا کیا کر رہا ہے آپ نے خود کہا کہ ٹاک شوز جو ہوتے ہیں اس میں ہم سیاست کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہسپیٹلز پر بات ہونی چاہیے صحت پر بات ہونی چاہیے تعلیم پر ہونی چاہیے انیشوز کو میڈیا کتا ہے ٹائم دیتا ہے بلکہ ٹائم دیتا ہے جمعہ ختم میں نے کہا کہ جناب یہ دودھ نہ پینا یہ ٹی وائٹنین جو ہے یہ دودھ نہیں ہے کس نے بات کی پورے پاکستان کے مہنم مولویوں کا سروے کر لیں پھر فیڈ بیٹھ کے دیکھیں آپ جتنے اشتہارت دے رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو ایویرنس کا فیڈ بیٹھ دیں سروے کریں کہ لوگوں کو اس سے کتی ایویرنس ہوئی نمبر وان نمبر ٹو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں آج بھی جو منشل کا رول ہے بڑا سٹرونگ ہے دیہات میں مولوی کیا رول بڑا سٹرونگ ہے لوگ اس کی بات کو آج بڑا اہمیت دیتے ہیں کسی مولوی نے کبھی یہ بات کی ہے کہ جناب آپ جو خرار کھا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے یہ دودھ جو بکرا ہے صحیح نہیں بکرا دیکھیں نا ہماری قوم کے پاس تو آگے فراسی کمی ہے ٹھیک ہے دوہزار بانہ کا برس فیڈک ایک بنا ہوئے حکومت پنجاب کا آپ اس کو ہی ہائیلیٹ کریں کہ تاکہ ماں اپنا دودھ بچے کو پڑھائیں ہم دبے کا دودھ پر آ رہے ہیں اور دبے کا دودھ بھی دو نمبر آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں جس ملک میں بارہ کلوڑ لوگ غریب ہوں گی انکہ روزانہ کے انکم ایک ڈالر سے کم ہو وہ ساسوں کا دبا افورڈ کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے میں نے سب یہ فرمایے کہ جیسے علماء کرام کے قردار کے حوالے سے بات ہوئی میں تو سب یہ میڈیا کا قدار بڑا اہم ہے تو آپ کو یہ ایسا پلین بنا رہے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ مل کے یا میڈیا کے ساتھ مل کر یا تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کو آویرنس دی جائے بجائے اس کے کہ ناغی صاحب نے مشورہ دیا کہ پیسے دے کے ٹاک شو کروائے جائیں دیوٹی ہمارا ہے ہمارا ہے ایک پرگام پنجاب فوٹ سیفٹی ایمبیسٹرز کرتے ہیں جس میں مختلف علماء کرام سیفٹی سے میڈیا سے جو ہمارے کلیبرٹی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ٹی ویسی بنا رہے ہیں جیسے فر ایسیمپل ایک ٹی ویسی ہے کہ جی ایک عالم ہے وہ آکے کہیں کہ جی جنہوں نے ملاوٹ کی اور وہ پیمنٹ کار سے چلیں گے وہ پیمنٹ جو ہے نا ہم ہم بھی اٹھانگ تو انگیز فوڈ انڈسٹرز کہ جی وہ ہمارے ساتھ ان کی سوشل کارپرٹ رسپانسپلیٹی وہ کریں اس کی جتنے ایکسپینسز ہیں وہ انڈسٹری اٹھائے اور لوگوں کو بیرنس دینے میں اور انطماء وی آر وی آر انفورسنگ دیم آسو وی آر اپراسس پر میک اخبارشتہار ان ٹی وی سیز مختلف کیمپینز ہیں جو کہ پائپ لائن میں رکھ دیں چند دنوں میں آپ کو نظر آنے گی ٹیکن ایک چیز ہے ڈیزیز برڈن اور وہ ڈیزیز برڈن جو ہے وہ جو میں ویجنری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں کہ وہ آپ اپنے پاکٹ سے بھی اپنی ذاتی انکم سے بھی آپ نے پیسے رکھے ہوتے ہیں اپنے ڈیزیز برڈن کو شیڈ آف کرنے کے لیے آپ خود بیمار ہو سکتے ہیں والدین ہو سکتے ہیں بچے ہو سکتے ہیں اسی طرح سرکار اربو روپے کی دوائیں لیتی ہیں ہر تیزرے سال میں اسپطال بنا رہی ہیں جو انہوں نے باعت کی باہر آپ جاتے ہیں تو آپ کی اسپطال خالی ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی بجا ہے اس پور سیفٹی کی وہ جو کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستان میں پاکستانی مرد کی ایبریج ایج اس پورٹی سیونی ایرز گریس میں ایٹی سیونی ایرز انہوں نے بکوز اپنے فوڈ ٹھیک ہے جہاں گوڈ انوارمنٹ جہاں گوڈ فوڈ اور ان کے اسپطال خالی ہیں یہاں پہ جانا چالی سال میں لیت سے ایم فورٹی پلا سے ہوں اب مجھے نہیں پتا ہے کہ کب جانا ہم یہ کام کرنا چھوڑے اللہ نہ کرے ملک you never know only because that جو میں گھی اتمال کر رہا ہوں جو میں دودھ پی رہا ہوں جو پانی مجھے آرہا ہے وہ چیزیں نہیں تھی but میں لوگوں درانی رہا I'm optimistic I'm very positive کہ پہلے ادارہ ہی تھا اب ادارہ ہے آپ کہتے ہیں کہ خرق نہیں ہے let me I can take you to a restaurant in Lahore and I can take you to a restaurant in Multan اور فرسلباد جہاں ابھی فورٹی آئیے there is a difference I can take you to a factory which is in Kotlagpat اور ایک فرسلب آدمی ہے there is a difference ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3-4 سال آپ کام کر کے نہیں یہاں پہ improvement آئے وہاں پہنے ایک head gains پہنے ہوتے ہیں medical test کرائے ہوتے ہیں انہوں نے traceability رکھی ہوتی ہیں اور وہ بڑے تابدے ہیں پنجاب فورٹی کی اور اگلے 3-4 سالوں میں بڑی بات نہیں کرتا جبھی اس سال ایڈ تک اس کی expansion legal framework پہ مکام کر چکے ہیں expansion ہم achieve کر لیتے ہیں اپنے targets پورے پنجاب میں اگلے 3-4 سالوں میں آپ کو visible آپ کو ہماری contribution اظر آئے گی in shedding away the disease burden انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا لیکن وہ 5-10% کام ہوگا لیکن وہ جو grow کر رہا ہے اس کو contain کر کے انشاءاللہ ہم اس کو downward trend میں ملے گئے جائیں انشاءاللہ یہ بتائیے کہ مقامی حکومتے یہ جی local board is government یہ بھی قائم ہو گئی ہیں تو یہ local government کے ساتھ مل کر کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے یہ کلی محلے کے معاملات ہوتے ہیں عوام کو involve کرنا پڑتا ہے تو مقامی حکومتے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر ان کو ساتھ ملا کر کیا جائے زیادہ بہتر طریقے سے چیک نہیں رکھا جا سکتا کہ لیکن جی ان کا کام لکل لیول پر ڈیولپمنٹ ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے آلات خراب ہیں this needs to be centralised کیونکہ centralised اس وقت آپ کرتے ہیں اختیار کو جب آپ کو چیز رتلسلی آپ enforce کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیں involve کر سکتے ہیں awareness میں لوگوں کو جو meetings ہیں corner meetings ہیں مجد میں کوئی علاہات اور آمنے کروانے ہیں وہ تمام باقی یہ اختیار شیئر ہونے والا نہیں اور یہ باقی ممالک آپ جا کے دیکھیں پورے امریکہ میں ایک فڈی ہے تو اس میں کوئی انٹرپو نہیں اور ان کے فوڈ کوالٹی جو دیکھیں امیزنگ ایوان ہے اچھی طرح یہاں پر بھی جو فوڈ اتھارٹی کو آپ کام کرنے دیں دو تین سال دیں ہمیں یہ ساتر سال کا بگاڑ ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ